معیشت کے اندر میں آپ سے یہ جو میں آپ کو پیغام دینے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت حکومت کا پیٹرول کی پرائز بڑھانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے تو آج آپ کوئی ائرپورٹ باہر جا کے لائنیں نہ لگائیں پیٹرول پمپے ڈیزل کی اور پیٹرول کے پرائز نہیں بڑھ لی میں دوپہر سے بتا رہا ہوں تاکہ لوگ گرمی میں جا کے لائنیں نہ لگائیں اور نمبر دو وہیں رہیں گی اور نمبر دو میں نے سمری بھیج دی ہے پرائیمیر صاحب کو پرائیمیر صاحب نہیں ہے لیکن جو جو مجھے کبھی امید ہے کہ پرائیس نہیں بڑھے گی اور نمبر دو جو میں گزارش کرنے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ کیا حالات ہیں پاکستان کے آئی ایم ایف سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم مذاکرات کریں گے اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر خوش اسلوبی سے معاملات کو حل کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ مہنگائی پہ قابو پائیں گے اور یہ بات درست ہے میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ اس قسم کی آئیل پرائیسز ہیں تو فیوچر میں آئیل پرائیس پیٹرول پرائیسز اجسٹ ہوں گی ڈیزر پرائیسز اجسٹ ہوں گی ہم دعا کریں اگر پیٹرول کی پرائیس دنیا بھر میں آئیل کی پرائیس کم ہو جاتی ہے تو پھر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن اگر نہیں کم ہوگی تو کبھی نہ کبھی اجسٹ کرنی پڑیں گی مجھے میں بھی ایدر آگے کروں گا اس میں کوئی گنے کی بات نہیں ہے میں آپ کو ابھی اس بتا رہا ہوں لیکن آج آج وہ کرنے کی نوبت نہیں ہے